اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو میوچولی ڈپلومیٹیکلی اور فامل طریقے سے بات چیز سے اس مسئلے کو ریزولو ہونا چاہیے نیکیڈ پیٹ فارڈ فیڈ کا جواب دیتے ہوئے کل ہم بھی ان پر ایک مسائل سٹوائک کر دیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز جو ہیں وہ والیبل ہیں جس کا دل چاہے ہمارے بارڈرز کے اکراس سٹوائک کر جائے ایسی صورتحال بھی نہیں ہے جس طرح ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا انوائی وافس بلا لیا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ایران اپنے آپ کو تنہا کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ اپنی ولنربیلٹی میں اضافہ کر رہا ہے تو امران خان گورنمنٹ نے اپنے میزائل تک ڈپلار کر دیئے تھے کہ اگر اندوستان نے جرت کی جواب دینے کی تو ہم پھر ان کو سٹوائک کریں گے تو ایک مضبوط حکومت متحد حکومت جس کے پیچھے قوم پوری کھڑی ہو اس کا ریسپانس مختلف ہوتا ہے اور ایک جو انٹیرم سٹیپ ہے یقیناً اس کی سٹیننگ انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹیکلی بھی بہت مختلف ہوتی ہے جی جنرل صاحب سارے سلام علیکم جنرل صاحب پہلے یہ جب نیوز آپ نے سنی کہ ہمارا پروسی ملک اور ایران جو ہر لحاظ سے کمزور ہے وہ بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی میزل اور ڈران سٹرائک کرے یہ سب جرت کیسے ہوئی یہ اتنی بڑی دیکھیں بات جرت کی نہیں ہے بات ہے ایک پرنسپل ایشو کی کہ ہمارا ایک نیوبر جو ایک مسلمان ملک ہے اور جن کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں انہوں نے انٹرنیشنل بورڈر کے اکراس سٹرائک کیوں کی پاکستان کے اندر وہ کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے کوئی پاکستان کی آرم فورسز ان پر حملہ آور نہیں نہیں ہے اگر ان کے کوئی سیکیورٹی کنسرنز تھے اور انہیں لگا کہ کوئی بینڈ آرگنیزیشن ہے جس طرح کا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران میں کوئی ٹرائک کی ہے یا حملہ کیا ہے تو ایک جو لیڈ ڈاؤن نوم ہے جو ڈپلومیسی کی ریکوائمٹ ہوتی ہے جو دو سوورن سٹیٹس کے اندر جس طریقے سے تعلقات ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فورن ہمارے فورن آفیس سے رابطہ کرتے اور ہماری حکومت سے رابطہ کر کے اپنا اتجاج ریکوارڈ کرواتے اور یہ بتاتے کہ آپ کے ملک کے اندر سے ہمارے اندر سٹائک ہوئی ہے یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ ایران بہت طاقتور ہو گیا اور آج اس نے ہمارے اندر سٹائک کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ارسپونسبل انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹائک ہے جو ایران بھی کی ہے لیکن جی 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 کمپلیٹ کر لیں لیکن اب جتنے ہمارے تعلقات ہیں ہم انٹرنیشنل بورڈر شیئر کرتے ہیں ہمارے کوئی بورڈر ڈسپیوٹ نہیں ہیں اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو میوچولی ڈپلومیٹیکلی اور فامل طریقے سے بات چیت سے اس مسئلے کو ریزولو ہونا چاہیے ناکہ پیٹ فارڈ فیڈ کا جواب دیتے ہوئے کل ہم بھی ان پر ایک مسائل سٹائک کر دیں پہلے اس کا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو کہ یہ کس نے کیا کیوں کیا اور ایران نے اس طرح کی دیدہ دلیری سٹائک کیوں کی ہے جنرل صاحب ظاہر ہے سر دیکھیں اگر وہ ریولوشنری گارڈز اگر پاسدارہ نے انقلاب یہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی یہ سٹیٹ پولیسی ہے یہ کوئی نون سٹیک ایکٹرز نہیں ہیں برائی مربانی یہ بھی بتائیں کہ سر کیا ہم کیا ہم ڈیپلومیٹکلی ڈیپلومیٹکلی ہم ویک سٹینڈ ہے ہمارا ڈیپلومیٹکلی ہم ویک ہو گئے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈیپلومیٹکلی ویک ایک نیوکلیئر پار کیسے ہو سکتی ہے اگرچہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک کیر ٹیکر سٹ اپ ہے اور ہمارے اپنے نیبرز کے ساتھ اور جو اس وقت انٹرنیشنل سٹیٹویشن ہے اس میں وہ سٹینڈنگ نہیں ہے جو ایک پولٹیکل اسٹیبل گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ سٹیٹویشن تو یقینا نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز جو ہیں وہ والیبل ہیں جس کا دل چاہے ہمارے بارڈرز کے اکراس ٹوائک کر جائے ایسی صورتحال بھی نہیں ہے سر ایک سوچ یہ پائی جاری ہے کہ چونکہ میڈل اسٹ کے اندر ایک وار جاری ہے اور میڈل اسٹ کے اندر جو پلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے اس کو دوران زائر مختلف پروگزیز کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے اب مختلف جو ایک تجزیہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو اس طرف ایران پاکستان کا موں کھولنے کے لیے پاکستان کو انسیگیٹ ایک سائٹ دینے کے لیے اس وار کے اندر شامل کرنے کے لیے یہ سٹائک کیے نہیں نہیں نوٹ اٹھول دیکھیں اگر اس کا جواب دے گا پاکستان تو وہ حفید کی اگنسٹ تو نہیں دے گا وہ اسرائیلی آرمی کی اگنسٹ تو نہیں دے گا اگر ہوگا تو ایران اپنے اوپر کیوں ایک ایسا اپنے اوپر کیوں ہمیں پاکستان کو ایک موقع دے کہ ہم اس پر حملہ آور ہوں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اب مجھے یہ کیونکہ اس کی تفصیل نہیں پتا کہ ایران نے ریولیشنری گارڈ نے یہ ریسپونسیبیلیٹی قبول کی ہے اگر انہوں نے قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے یہ ایران کو آئیسولیٹ کر دے گی اور اگر نیکس ٹارگیٹ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے جو کچھ ہوتی فائٹلز کی وجہ سے اور جو کچھ حضباللہ اور ان کی سپورٹ میں ایران پر الزامات آ رہے ہیں اس طریقے سے تو ایک مضبوط پڑوسی ملک سے بھی اس کا فاصلہ بڑھ جائے گا اور ایران ڈیپلومیٹیکلی آئیسولیٹ ہو جائے گا اور نیکس اگر اس کی اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے جس طرح ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا انوائی وافس بلا لیا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ایران اپنے آپ کو تنہا کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ اپنی ولنربیلٹی میں اضافہ کر رہا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک نیبر ملک ہے ان کو چاہیے کہ اس کو پلٹیکلی اور ڈیپلومیٹیکلی پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو ریزولف کر رہا ہے سر یہ جو پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں جتنا سیاسی عدم استقام ہے جس طرح سے نگران سیٹ اپ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے سر اس کی وجہ سے بھی ہم نے نہ صرف ایک نیو سرجم سرجم ٹیروریزم پاکستان کے اندر دیکھا بلکہ اب یہ ایک نیا ماز بھی کھلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایک مضبوط حکومت کی ضرورت تھی پاکستان کو جس کی بیکنگ اعوام کر رہی ہو دیکھیں یہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ سیچویشن ہے جو ہمارے ملک میں سوٹ ہے کہ پچھلے اتنے عرصے سے ایک جو کونسٹیوشنل پرویزن تھی انتخابات کروانے کی اس پر عمل دھرامت نہیں کیا نہ الیکشن کمیشن نے نہ پریزنٹ آف پاکستان نے اس کی تاریخ دی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس ڈیسیزن کو لے کے آگے چلے گئے اور ایج فیبروری تک لے گئے اب ایک انٹیرم سیٹ اپ ہے ایک سٹیبل فولیٹیکل مضبوط گورنمنٹ نہیں ہے جس طرح آپ نے بالا کورٹ کی بات کی اس وقت تو عمران خان گورنمنٹ نے اپنے میزائل تک ڈیپلائٹ کر دیئے تھے کہ اگر اندوستان نے جرت کی جواب دینے کی تو ہم پھر ان کو سٹوائک کریں گے تو ایک مضبوط حکومت متحد حکومت جس کے پیچھے قوم پوری کھڑی ہو اس کا ریسپانس مختلف ہوتا ہے اور ایک جو انٹیرم سیٹ اپ ہے یقیناً اس کی سٹیننگ انٹرنیشنل بھی اور ڈومیسٹیکل بھی بہت مختلف ہوتی ہے سر اس وقت سوشل میڈیا پر جو کلپس شیئر ہو رہے ہیں جو ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے چونکہ اس وقت جو بالا کورٹ سٹرائک تھی سر وہ ایک ہماری میمری بنی ہے جو آج بھی پاکستان میں سلیبریٹ کی جاتی ہے اس وقت کی فوج کی اگر سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں کہ آخری فوجی آخری گولی یا پھر خان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں کہ جناب کوئی بھی ڈراؤن یا کوئی بھی میزل آتا ہے تو اسے اڑا دیں اسے بالکل اس کی تباہی مچا دیں وہ بھی ایر سوشل میڈیا پر کھول کر ڈسکس ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر دیکھیں وہ ہوگا میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے لیکن اس وقت کے ریسپانس تو ہم سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان ائر فورس نے اندر گھس کے جا کے انہیں مارا ان کے جہاز بھی گرائے انہوں نے ایک سٹیٹر سائٹ کیا اپنا ہیلیکاپٹر خود مار گرائے اتنا کنفیوزن تھا تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو اور طاقتور ریسپانس تھا جو اس وقت کی حکومت نے دیا تھا لیکن جہاں تھا کہ ایران کی سیچویشن ہے میں بار بار اس بات کو ایمفیسائز کروں گا کہ ایک ہمارا ہمسایا ملک ہے اگر کوئی اس طرح کی مساندرسٹیننگ ہوئی ہے تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ ذمہ داری سے بھی ایو کرتے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اس چیز کے نشاندہ ہی کرتے لیکن انہوں نے بھی انٹرنیشنل بورڈر کے آگے سٹوائک کر کے ایک انٹرنیشنل نام کو وائل ایج کیا ہے جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے اپنے سے کہیں زیادہ ایک طاقت بار ملک کے خلاف اس طرح کی سٹوائک کرنا اور اپنے آپ کو ڈپلومیٹیکلی اپنے پروسیو سے بھی دور کر لینا میرے خیال میں یہ ایک انتہائی غیر زمدانہ نہ سپائی کیا ایران کی طرف سے جنرل صاحب بہت شکریہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوڑ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوڑ پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ